جے گرو جی سنگا جی آج بدوار ہے بڑائی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے بدوار کا سنگا جی آج کے سسنگ سے پہلے ہم سبھی مل کر گرو جی کا منتر جاب کریں گے سنگا جی آج بدوار والے دن گرو جی میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہا ہے آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ بدھوار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے سپیشل سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کے کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا سپیشل سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری دل لگا کے اس بدھوار کے چمتکاری سسنگ کو سن لیا نا ایک باری اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی اس سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کھرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے وال ہے بہت سارا پیسہ آنے وال ہے سنگا جی کیونکہ گروہ جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس بدھوار کے اس چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کے مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں ہوئی سنگا جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکی سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئے گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے اچھے کے لیے سنگا جی میں بول رہا ہوں اور اگر بائی چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسو کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسو کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسو کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے سنگا جی آج کل لوگوں کا بڑا برا حال ہے کسی کے پاس سنگا جی پیسہ نہیں ہے لوگوں کے کام دھندے ہیں نی نوکریاں کرتے ہیں پیسے ملتے نہیں اور اگر پیسہ گھر میں نہیں آتا تو پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے کلیش انسان پریشان رہتا ہے دکھی رہتا ہے ہمیشہ دماغ میں ٹینشن رہتی ہے سنگا جی آج کل کی ڈیٹ میں نا آج کل کی ٹائم میں آپ کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ چاہے کوئی امیر سے امیر بندہ ہے یا پھر گریب سے گریب چاہے کوئی بزنس مین ہے یا پھر اکشے والا دونوں ہی پیسوں کو لے کر پریشان ہے پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے امیر بندے کو چاہیے لاکھ روپے وہ اس کے لئے پریشان ہے گریب کو چاہیے ہجار روپے وہ اس کے لئے پریشان ہے پریشان سارے ہیں تو سنگا جی میں تو گروہ جی کو آج ایک ہی بات کہتا ہوں گروہ جی آج آپ ساری سنگت کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو گروہ جی تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسوں کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسی پڑھا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے یہ ساری چیزیں تبھی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تبھی پوسیبل ہے جب آپ اس ستسنگ کو پورا سنوگے دھیان سے سنوگے گروہ جی تبھی آپ کو بلیس کریں گے سنگا جی گروہ جی تبھی آپ کا کرلیان کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہاں جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آرہا ہے لائک کرنے والا بھی اور شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو اس ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی اس ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی ماہ راج کا سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت رتو سچ دیوہ آنٹی جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں رتو سچ دیوہ رانی باغ دلی میں رہتی ہوں سنگا جی میری لائف میں گروہ جی سال دو ہزار تئیس کے اندر آئے تھے گروہ جی کے ساتھ میں جڑتے ہی جی ہمیں بڑا کچھ ملا چاہے وہ پیسہ ہو دھن دولت مکان دکان گاڑی ہیلت سنگا جی سب سے پہلے گروہ جی آپ کو ہیلت بلیس کریں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا سنگا جی گروہ جی کے ساتھ میں جڑنے سے پہلے ہم نے بڑے دھکے کھائے بڑے ادھر ادھر دھکے کھائے سنگا جی لوگوں سے بیستیاں کروائی اپنے رشتہ دار ہمارے ہماری بیستیاں کرتے تھے ہمیں گریب گریب بولتے تھے کیونکہ سنگا جی میرے انکل کا کام نہیں تھا اتنا ہم لوگ بس جیسے تیسے کر کے اپنے گھر کا گجارہ کر رہے تھے کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس میں کوئی اتنی امیر گھر سے نہیں ہوں سنگا جی آپ لوگ تو پھر بھی مطلب کروڑ پتی لوگ ہوں گے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے میرے پاس آج بھی کرائے کا گھر میں رہ رہی ہوں میں آج بھی سنگا جی میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے گروہ جی کا سسنگا کبھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے بڑے دکھ دیکھے لائف کے اندر بڑے لوگوں کے آگے جھولیاں فیلائی ہماری ہیلپ کر دو ہمیں پیسے دے دو میرے انکل کا کام نہیں تھا سنگا جی آپ کو میں نے بتائی یہ تو اس وجہ سے ہم نے بڑے دھکے کھائی بڑی لوگوں سے بیستیاں کروائی باتیں سنی لوگوں کی پر ملا کچھ بھی نہیں گروہ جی کے پاس میں آتی ہمیں سب کچھ مل گیا ابھی آج کے سسنگ میں آپ کو یہی پتا چلے گا سنگا جی گروہ جی کا نام لے کے میں اپنا سسنگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور سسنگ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے سسنگ کو نہ پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کے مجھ جانا سنگا جی اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی آپ جرور دبا دینا جائے گروہ جی تو سنگا جی میں رہتی ہوں رانی باغ میں میرا نام رتو سچ دیوہ ہے سنگا جی میرے گھر کے اندر بڑی پرابلم تھی فائنینشل پرابلم تو بہت زیادہ تھی پیسو کی پریشانی کیونکہ میرے انکل کا کوئی کام چلتا نہیں تھا سنگا جی بچے بھی کھالی تھے بچے بھی مطلب اتنی پڑھائیاں کرنے کے بعد بھی بچوں کی آگے کوئی جوہ بھی نہیں لگتی تھی سنگا جی آج کل کی مطلب آپ حساب لگا لو کہ اگر بچے ایم بی اے مطلب پڑھائی میرے بچوں نے کری ہوئی تھی ایم بی اے کی اس کے بعد بھی سنگا جی کوئی نوپری لگتی نہیں تھی اور لگتی تھی تو پندرہ بیس ہزار روپے کے لیے کیا میرے بچوں نے ایم بی اے کری تھی کیا سنگا جی ہم لوگ بڑے پریشان بڑے دکھی کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کریں اب کس کے پاس جائیں ہیلپ کس سے مانگیں سنگا جی کئی باری تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے گھر پہ کسی نے کالا جادو کر رہا ہوئے بلیک میجک کر رہا ہوئے لوگوں کی بری نظریں تھی سنگا جی ہمارا نہ مطلب یہ حساب تھا فلتا فلتا نہیں تھا کوئی کام اور گھر بھی سنگا جی آپ یقین کرو گے جب ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ میں جوڑے ہیں آپ مطلب لگا لوگی تب تک ہی ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی نہ گاڑی نہ سکوٹر نہ بائیک کچھ نہیں سائیکل تک نہیں تھی ہمارے گھر میں سنگا جی دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے جولائی کے مہینے میں ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ میں جوڑے ہیں جولائی میں جولائی سے پہلے دو ہزار تئیس میں کچھ نہیں تھا ہمارے پاس سنگر جی اور گروہ جی کے ساتھ میں جڑتے ہی ساری چیزیں بنتی گئی پر ٹائم لگا یہ بات نہیں ہے ٹائم نہیں لگا ٹائم لگا ہے سنگر جی ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے جو کام جلد باجی کی ہوتے ہیں وہ پھر بے گار گئی ہوتے ہیں اب آپ سنو کی مطلب میں شروع سے آپ کو داتیوں کی ہوا کیا تھا سنگر جی ہمارنا پورا گھر ہے وہیں میں مطلب گھر کے نیچے ہی دکانیں بنی ہوئی ہیں میرے انکل کی دو دکانیں ہیں ایک دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے اور ایک دکان میرے انکل خود چلاتے تھے ایک باری کپڑے کا کام کیا توسف نقصان ہو گیا کھانے پینے کا کام کیا وہ نقصان ہو گیا سنگر جی ایسے کر کے بہت سارے کام کرے جبکہ مین روڈ کی ہماری چلتے ہیں ہر ایک بندہ ہمیں بولتا تھا کہ وہی تمہاری تو جگہ اتنی بڑی ہے تمہاری دکان اتنی موقع کی ہے گھر اتنا موقع کا ہے بڑا کروڑوں کا ہوگا سنگر جی یہ بات تو ہم لوگ جانتے تھے نا کہ چلو گھر جتنے مرجی کروڑ کا ہے دکان جتنے مرجی کروڑ کی ہے پر ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نا ابھی اس سمیں اس سمیں تو ہم کھالی کے کھالی ہیں نا سنگر جی لوگ تو بول کے چلے جاتے ہیں کئی لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں اپنا تم گھر بیچ دو اپنی دکان بیچ دو گھر بیچ دو تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تم یہاں کھالی بیٹھے ہو نہ تم فلفل رہے ہو نہ کچھ تمہارا ہو رہا ہے آگے تم جانے رہے ہو پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہو آج سب کے پاس دو دو گاڑیاں چار چار گاڑیاں ہوتی ہیں تمہارے پاس ایک بھی گاڑی نہیں ہے سنگر جی گلی میں مطلب جو بندے ہمارے گلی میں رہتے ہیں جو لوگ مطلب گلیوں کے گھر ہے جن کے پاس جن کے گھر بھی سستے ہیں ان کے پاس چار چار گاڑیاں اور ہمارے پاس ہم مین روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل مین روڈ موقع کی جگہ ہمارے پاس گھر میں سائیکل بھی نہیں سنگر جی یہ حساب لگا 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 تو میرے انکل نے پھر دماغ میں آگی چلو ہم پورا گھر ہی بیچ دیتے ہیں ہم بیچنے گئے میں میرے انکل دونوں گئے پروپٹی ڈیلر کے پاس گئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر بیچنا ہے سنگر جی پروپٹی ڈیلر مطلب ہمیں کہتا ہے یہ بات کہ آپ کا جو گھر ہے اس کی تو ویلیو کچھ نہیں ہے ہم کہیں اب یہ کیا ہوگا کہتا ہے ویلیو نہیں ہے کچھ آپ کے گھر کی ویلیو جیرو ہے بلکل جیرو آپ اس کو آج بیچو گے اس کا کسی نے ایک لاکھ بھی نہیں دینا کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ جوائنٹ میں ہے مطلب آپ کا اکیلے کا گھر نہیں ہے یہ پارٹیشن میں جائے گا ہے آپ کی پارٹ پروپٹی ہے تو کوئی آپ کو پیسے نہیں دینے والا اس کے بیچو مت اس کو بناو سنگر جی ہم کہاں سے بنائیں دکانیں چل نہیں رہی بچے کھالی بیٹھے ہیں گھر پہ تیس تیس سال کے اٹھائی تیس سال کے بچے ہیں میرے گھر بیٹھے ہیں فون ٹک گیمیں کھیل رہے ہیں نوبریاں ہیں نہیں مکان کہاں سے بنائیں گے اولڈ کنسٹرکشن کا گھر تھا تو دیکھو ہر ایک بندہ ایک اپنی سلا دیتا ہے کوئی کہتا گھر بیچ دو کوئی کہتا کام کر لو یہ ورہا کام کر لو پر سنگر جی ہم نے سب ٹرائی کر لیا تھا کام بھی ٹرائی کر لیا بیچ کے بھی دیکھ لیا پر بیچنے پہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا اب ہوتی ہے گروہ جی مہاراج کی انٹری گروہ جی مہاراج آتے ہیں ہماری لائف کے اندر جون تیس کی بات ہے دوہجار تئیس کی پچھلے سال کی جون تیس مہینے کا آخری دن تھا میری بہن کا مجھے فون آتا ہے میری بہن نے سنگر جی مطلب میری بہن اتنی امیرہ اتنی امیرہ وہ تو سنگر جی ساؤ ٹیکس میں رہتی ہے دلی میں ساؤ ٹیکس جگہ ہے ایک بہت مطلب وہاں تو اتنے عرب پتی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ میری بہن کا مجھے فون آیا کہتی ہے کہ ارے تو تیرے بیٹے کا رشتہ ہو گیا کیا میں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہم نے تو بھی دیکھنا بھی نہیں مطلب دیکھا بھی نہیں ابھی تو اور نہ ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے سنگر جی فری فرنڈ میں رشتے سوڑی ہوتے ہیں خالی بیٹھے رشتے سوڑی ہوتے ہیں مطلب لڑکا خالی بیٹھا ہے کوئی کام نام نہیں کرتا کوئی نوکری نہیں کوئی کام نہیں کوئی پیسے نہیں تو کون دے گا اپنی لڑکی کون شادی کرے گا میں نے اپنی بہن کو گولا کہ ایسے کو تو مطلب بڑا مشکل ہے ایسے کو تو کوئی نہیں دے گا تو کہتی نہیں ہمارے جانکار ہیں وہ اچھے لوگ ہیں مطلب یہ ہی رہتے ہیں ساؤ ٹیکن میں ان کا بھی بڑا اچھا کام ہے فیکٹریہ ہیں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کوئی ہے تو بتانا تو میں نے تیرے لڑکے کا بتا دیا ان کو کی ایم بی اے گری ہوئی ہے پر ابھی کام نہیں کرتا کہتے کوئی بات نہیں کام ہمارے پاس بہت ہے آپ بس لڑکا ہمیں دکھا دو کام ہمارے پاس ہے ہم اس کو کام سکھا دیں گے یہی کام کر لے گا اچھے کام نہیں کرتا کوئی جواب نہیں کرتا اچھی بات ہے ہمارے ہم کوئی لڑکا نہیں ہے ان کی سنگجی بیٹیاں ہی بیٹیاں دو بیٹیاں تھیں ایک بیٹی کی شادی مطلب ہونے والی تھی میرے بیٹے کے ساتھ میں جو بات ابھی چل رہی تھی اور ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی چھوٹی تھی لڑکا کوئی ان کا تھا نہیں اب سنگجی میں نے اپنی بہن کو بولا کہ دیکھ بھئی ہم لوگ کہاں اور وہ کہاں ہوں گے ساؤت ایکس میں رہنے والے ساؤت دلی میں رہنے والے ہم لوگوں کی کہاں احسیت ہوگی اتنی تو بیکار میں بیزتی مت کروا ہماری چھوٹے رہنے دیں کہتی ہے نینی ایک بار ہی مل لو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ مل لیں گے تو میں نے کہا تو انہیں کب کا قائم کیونکہ کہتی ہے کل ایک تاریخ کو ایک جولائی کو ملیں گے کیونکہ ان کے نا گروہ جی کا ان کے برڈے ہوتا ہے تو وہ اس مہینے میں نہیں مل سکتے وہ صرف ایک تاریخ کو مل سکتے ہیں میں نے کہا اچھا کہ چل بھئی پھر دیکھ لیتے ہیں ایک تاریخ کوئی ہے بطلب آخری موقع پھر تو پورا مہینے چھٹی ہو جائے گی پھر تو وہ مل نہیں پائیں گے ہمیں سنگا جی ان کے گھر میں جولائی کے پورے مہینے میں گروہ جی کے ساتھ سنگ ہوتے ہیں پورا جولائی ابھی جیسے آج دس جولائی ہے نا سنگا جی پورے مہینے میں ان کے برڈے ہوتے ہیں گروہ جی کے مطلب ساتھ سنگ ہوتا ہے ان کے گھر پہ روج تیس جیسے جولائی مہینے کے تیس دن ہے یا اکتیس دن ہے تو اگر مان لو اکتیس دن ہے نا تو اکتیس کے اکتیس دن ساتھ سنگ ہوتا ہے صرف ایک تاریخ چھوڑ کے منگا تو بڑے یہ مطلب امیر لوگ ہی ہوں گے کچھ تو ہوں گے نا وہ ایسے بیسے تو ہوں گے نہیں ہماری جیسے تو ہوں گے نہیں سنگا جی اب کیا ہوتا ہے میں میرے انکل اور میرا بیٹا گیا ساتھ میں دیکھنے کے لئے کہ چلو بھائی ایک بڑی دیکھاتے ہیں گھر بار دیکھاتے ہیں ہمارے پاس نہ گاڑی نہ سکوٹر نہ بائیک ہم لوگ گئے کیپ کر کے ہمیں شرم بھی آئے یار اب کیا مطلب اتنی دنیا آگے چلی گئی ہے ہمارے پاس گاڑی تک نہیں ہے میں سارے راستے اپنے انکل کو کوستی آئی مطلب گئی بھی کوستے کیا آپ بھی کوئی کام دھام نہیں کرا کچھ نہیں کرا آپ پیسے پاس میں ہے نہیں ایک گاڑی بندہ لے لیتا ہے بچوں کے لئے آپ کے پاس وہ بھی نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ آپ کا کام چلتا ہے نہ کچھ نہ آپ کے پاس پیسے سنگا جی سارے راستے میں بولتی جیسی ہم لوگ آگے گئے ان کا گھر آیا مطلب میری بہن نے بتا دیا تھا کہ ایسے ذکر کے جانا ہے وہاں پہ ایڈرس سارا کچھ میری بہن نے بتا دیا تھا ہم لوگ گئے ان کے گھر کے باہر ہی سنگا جی گروہ جی لکھا ہوا تھا میں سمجھ گئی کہ میری بہن بھی جو ہے نا گروہ جی کا بتا رہے تھی تو یہ بھی گروہ جی لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہی گھر ہوگا ہے نا نارمل سی بات ہوتی ہے سنگا جی کہ گروہ جی کو مانتے ہیں تو گھر کے باہر بھی تو گروہ جی یہ لکھا ہوگا نا ہم لوگ انہیں گھر پہچانا بیل بجائی باہر سے ان کا نوکر آیا مطلب گھر کا سرونٹ ہوگا کوئی نوکر کوئی بندہ ہوگا چھوٹ جو اگر آگا وہ آیا گیٹ ہول نے کہتا ہن جی کس سے ملنا آپ کو میں نے بتایا کہ ایسے سے کر کے وہ سنگا جی ملوترا فیملی ہے ملوترا تو میں نے کہا ایسے سے کر کے وہ کہتا ہاں ہاں آپ کو بلایا تھا مجھے پتا ہے انہوں نے پہلے مجھے بولتے تھا کہ ایسے کوئی آئیں گے تو ان کو اندر لے لینا اندر لے آنا مطلب بٹھا لینا ہم لوگ گئے اندر ڈرائنگ ڈوم میں بیٹھے سنگا جی سامنے گروہ جی کا سورو اور مجھے تو گروہ جی کا پتہ بھی نہیں تھا گروہ جی دکھتے کیسے ہیں بس صرف نام ہی سن رہی تھی گروہ جی گروہ جی کو مانتے ہیں گروہ جی کا سسانگ ہوتا ہے گروہ جی کی بلیسنگ ملتی ہے بس یہی سن رہی تھی کوئی نام نہیں پتہ کی کون ہے گروہ جی دکھتے کیسے ہیں شکل کیسی ہے فوٹو کیسی خود پتہ ہی نہیں وہ تو ان کے گھر پہ جو سوروپ تھا نا گروہ جی کا ٹھیک نیچے لکھا ہوا تھا گروہ جی کا آشرا آپ بھی اپنے گھر میں گروہ جی کا آشرا اور کچھ نہیں لکھا ہوگا تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی ہیں مطلب گروہ جی تو دیکھا سامنے گروہ جی کا جو سوروپ سنگ جی گروہ جی نے ایسے ہاتھ اوپر گرے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہوا تھا آج تیرا کلیان میں کروں گا یہ لکھا ہوا تھا اوپر میں نے اپنے انکل کو بڑا دیکھو کیا لکھا ہوا سامنے میرے انکل نے پھر پڑا جوڑ جوڑ سے کہتے آج تیرا میں کلیان کروں گا ہم لوگ سب ہس فڑے کہتے پتہ نہیں کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا یار ان چیزوں میں کون وشواس کرے گا اندر سے آگئے جو مین ملوترا صاحب جن کی بیٹی سے میری بیٹے کی شادی ہوئی ہے آج آج ہوئی بھی اب آپ سنتے جاؤ بیچ میں ہوا کیا کہا سنگ جی اب سیدھا پوچھا کہ میرے بیٹے سے کہ آپ نے کتنی بڑھائی کری ہوئی ہے میرے بیٹے نے کہا میں نے ایم بی اے کری ہوئی ہے انکل میں ایم بی اے مطلب اچھی نسی سے کری ہوئی ہے ایم بی اے میں نے پر کوئی جوپ آپ نہیں ملتی ملتی ہے تو بہت کم پیسوں ملتی ہے وہ میں کرنے نہیں چاہتا اچھا کوئی پیکج ملے کوئی اچھی جوپ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے ایک میری بیٹی بڑی ہے جس کے ساتھ آپ کے مطلب بات چلا رہا ہوں اور ایک چھوٹی ہے وہ بھی سکول میں جاتی ہے ٹویلتھ میں ہے تو میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں میرے لئے اکیلے بڑا مشکل ہے سنبھال میں تو مطلب سنگا جی ہم لوگوں کے مقابلے وہ گھر مطلب آپ حساب لگا لو کہاں کہ یار دیکھو ہم کہاں سے آئے رانی باک سے اور کہاں یہ ساؤتھ ڈلی ہے ساؤتھ ایکس مطلب ہم یہ لوگ ہیں گھری گھر کروڑ روپے کا ہوگا ہم تو پھر بھی لاکھو والی باتیں کرتے ہیں یہ تو گھری گھر کروڑ روپے کا ہوگا سنگا جی ہم لوگ ایسی باتیں سوچ رہے تھے وہ انکل کہتے ہیں مطلب مروترہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے کو یہی بیٹا چاہیے آپ کا شادی مطلب آپ جل سے جل شادی کرواؤ ہم بھی ریڈی ہیں ہمیں تو کوئی جلدواجی مطلب ہے نہیں کوئی اتنی دیر بات ہے نہیں جلدی جلدی شادی کرتے ہیں تاکہ ٹائم سے یہ چیزوں سے فری ہو جائیں اور اسی مہینے میں کرتے ہیں شادی سنگا جی جولائی کے مہینے میں ہی میرے بیٹے کی ہمارا ایک روپیہ بھی ان ملوترہ صاحب نے لگنے نہیں دیا کہتے نہیں آپ نے ایک روپیہ نہیں لگانا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ فائننشلی سٹراؤنگ نہیں ہو سنگا جی دیکھو آپ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان صرف میری بہن نے بتایا دیکھو وہ تو اس کے پڑوسی ہیں وہ تو پچھلی گلی میں ہی رہتی ہے ان کی اس کے تو پڑوسی ہوئے ہماری تو کوئی جان پہچان نہیں تھی نا ان کے ساتھ میں ہم لوگ تو وہ انجان تھے بلکل آپ دیکھو ان کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹی کی شادی ہوئی رشتہ بنا ایک آج سنگا جی گرو جی مہاراج کی گھر پاس مطلب میں گرو جی کے سامنے بیٹ کے سنگ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ملا بہت کچھ ہے سنگا جی آج میرا بیٹا انہی کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے سیلری بیس جبکہ وہ کہتے ہیں بیٹا تیرا ہی سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں میرا بیٹا کوئی ہے نہیں تو ہی میرا بیٹا ہے اور یہ دونوں فیکٹری تیری ہے بیٹا تیری ہیں تو سنبھال میری عمر نہیں کام دام کرنے کی میں گھر پہ رہتا ہوں ریسٹ کروں گا تو اپنا سنبھال جو ملے گا تیرا میں نے کچھ نہیں لینا اس میں سے میرے پاس بہت کچھ ہے سنگ جی میرے بیٹے نے کہا ان کو نہیں انکل ایسے نہیں آپ مجھے میں تب ہی یہاں کام کروں گا جب آپ مجھے سیلری پہ رکھو گے ورنہ دیکھو یہ میرا کیسے ہوگا کام آپ نے شروع کر کام آپ کا فیکٹری آپ کی ہیں میں کیسے لے لوں بلکہ ایسا پیسہ نہیں چاہئے آپ مجھے نوکری پر رکھ چاہے آپ مجھے دس ہزار بیس ہزار پچیس تیس پچاس ہزار بھی دھو گے میں آپ کام کروں اور پورے میں بلکل یہ سمجھوں گا نہیں کہ میں آپ کام کروں ساری چیزیں دیکھوں گا پر آپ مجھے سیلری دیا گرو میرے کوئی بزنس ایسے نہیں سمجھ آپ ہی اس کو سمجھ میں آپ کا ایمپلوئی بن کے ہی کام کروں سنگ جی یہ میرے بیٹے نے ان کو بولا اور یہی بات ان کو سب سے زیادہ میرے بیٹے کی اچھی لگی ہے دیکھو آج کار لڑکے ایسے ملتے گا سنگ جی لوگ کہتے ہیں تو چھوڑ میں اپنا کماؤں پیسے تو اپنا گھر بیٹ میں کماؤں گا پیسے تو نے تو بڑا کچھ کمالی آئے لوگ آج ایسی باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ ہیں تو یہ میرا سرسنگ تھا آج کھا دیکھو انجانے میں جھوڑے ہیں گرو جی کے ساتھ ہم لوگ کوئی دماغ میں نہیں تھا گرو جی جھوڑ کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جی گرو جی نیچے لائک کا بٹن آرہا ہے کومنٹ بھی کر دینا سنگ جی بینہ کومنٹ کرے کسی نے بھی نہیں جانا باقی آپ سب کو جی گرو جی شکرانہ گرو جی سنگ جاتے جاتے ایک بار پھر سے ہم سب ہی مل کر گرو جی کا منتر جاتے اوم نمس شیف جی جی گرو جی شکرانہ گرو جی 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 گرو جی سنگ جی سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے جیسی ایک گری فیملی کی مطلب ایک میڈل گلا فیملی کی ایک آنٹھی ہی طرف سے جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی گروہ جی کا ہر پل شکرانہ ہر ساتھ شکرانہ جائے گروہ جی سنگت جی سنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی جی سنگت جی